اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو ٹینڈ بی کے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا اپنا زکاول اور آج ہم موجود ہے ٹرس پلازہ سرگودہ میں بیسکلی آج ہم آپ کے لئے انفرمیشن لے کے آئے ہیں پاور بینکس کی پاور بینکس میں وائرلیس پاور بینکس بھی آج ہمارے پاس ہیں اس میں فائیو تھاؤزن سے لے کے ٹوئنٹی تھاؤزن ایمیج تک کے پاور بینکس آپ کے پاس موجود ہیں ان کی ڈیٹیلز پرائیس اور ان کی کیا کیا چیزیں جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے وہ آپ کو آج معلوم ہو جائے گی ہم بھائی سے بات شروع کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام سار آپ کا گھوڑ نیم سار محمد بن حاشیم حاشیم بھی آپ ہم بتائیں گے کہ پاور بینکس کے حوالے سے کچھ جی پاور بینک ہمارے پاس الحمدللہ چوالیس سو ایمیج سے لے کے بیس زار ایمیج تک ہیں اس میں ورنٹی والے بھی ہیں نان ورنٹی بھی ہیں اس میں ہمارے پاس جتنے بھی ایمیج ہوں گے وہ اریجنل ہوں گے فیک نہیں ہوں گے دس زار ایمیج لکھا ہوگا تو دس زار ایمیج ہوگا بیس زار لکھا ہوگا تو بیس زار ہوگا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دس زار ایمیج اوپر منشن ہوتا ہے اندر دو زار ہوتا ہے پانچ زار ہوتا ہے تین زار ہوتا ہے اس کی کوئی نا ورنٹی ہوتی ہے نا گرنٹی ہوتی ہے ہم جو بھی آپ کو چیز دیں گے اس کی ورنٹی ہوگی بقاعدہ ہم آپ کو لکھ کے دیں گے بقاعدہ ایک کمپنی کی سٹیمپ لگی ہوگی اور اس کا ایک سال ورنٹی جس طرح موبائل کی آپ کو ملتی ہے اسی طرح ہم آپ کو پاور بینک کی ورنٹی بھی دیں گے چلیں بہت حالی یہ تو اچھا آپ سب سے پہلے ہمار پر کون سا پاور بینک ہے آپ دکھائیں گے آڈینس کو اور اس کی پرائس بھی بتائیں گے اور سپیکس بھی یہ چوالیس سو ایم ایچ پاور بینک ہے یہ لارڈ کا پاور بینک ہے ایک موبائل آرام سکون سے آپ کا چارج کر سکتا ہے اس کی ورنٹی ویسے کمپنی کی طرف سے کوئی نہیں ہے ہم اپنی طرف سے آپ کو اپنے کارڈ کے پیچھے لکھ کے دو دین کی تین دین کی ہفتہ کی جتنی دیر کی آپ کو چاہیے ہم آپ کو ورنٹی لکھ کے دے سکتے ہیں اس کے بعد چوالیس سو کے بعد اس کی پرائس اس کی پرائس اونلی فائیو ہنڈڈ ٹھیک ہے اور نیکسٹ نیکسٹ یہ فائیو تھاؤنڈ ایم ایچ ہے فائیو تھاؤنڈ پورا ایم ایچ ہے اور ایک موبائل آپ کا ایزیلی چارج کر سکتا ہے جس کی بیٹری فائیو تھاؤنڈ ایم ایچ ہوگی اس کی بھی پرائس اونلی فائیو ہنڈڈ ہی ہے اچھا ان دونوں کی آپ پر ایک یہ چیز بھی ہمیں بتائیں کہ یہ پاور بینک خود کتنے دیر میں چارج ہو جاتے ہیں اگر اوڑیجنل پاور بینک ہوگا تو چار سے پانچ گھنٹے لے گا فائیو تھاؤنڈ ایم ایچ اور جب ڈبل بیٹری ہو جائے گی تو وہ ٹائم ایٹومیٹیکلی ڈبل ہو جائے گا چلے ون بائی ون اب ہم ان دونوں کا بتا دیں کہ یہ فرسٹ والا ہے یہ کتنی در میں ہوگا اور سیکنڈ والا کتنی در میں چارج ہوگا یہ دونوں کا ایک ٹائم ہوگا تقریباً آدھے گھنٹے کا فرق آئے گا یہ آپ کو چار سے پانچ گھنٹے لگانا پڑے گا لگاتار چارجنگ پہ تو یہ پھر فل چارج ہو جائے گا اس کے بعد یہ آپ کا موائل ایزیلی ایک موائل ایزیلی چارج کر سکتے ہیں دونوں فائیو تھاؤنڈ ایم ایچ اگر آپ کو اوڑیجنل چاہیے اور اوڑیجنل چاہیے ورنٹی کے اندر تو یہ رونین کا پاور بینک ہے یہ پانچ زار ایم ایچ اوڑیجنل پاور بینک ہے اس کی ایک سال ورنٹی دوزار بائس تک ہوگی ٹھیک ہے اس کی جو پرائز ہے وہ تقریباً وان تھاؤزنڈ سے اباب ہے اچھا یہ اس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ اس میں ایلی ڈی انڈیکیٹر اور یہ چیزیں دی گئی ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے جی اس کے اندر ایکسٹرا سے کیبل دی جاتی ہے جو پاور بینک کے اندر ہی ہوتی ہے اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو یہ دو کیبلیں انہوں نے دیویں ہیں تو یہ دو کیبلیں جو ہیں یہ موبائل کے لیے دو موبائل کے ایٹر ٹائم ایک ٹائم میں چارج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ خود کتنے در میں چارج ہو جاتا ہے خود یہ پانچ سے چھ گھنٹے لے گا چارج ہونے کے لیے اوکے تو نیکسٹ ہمارے پاس اب ٹین تھاؤزنڈ ایمی ایچ کی رینج کے پاور بینکس ہیں جی ٹین تھاؤزنڈ میں اگر آپ کو لارٹ میں چاہیے تو یہ لارٹ والا پاور بینک ہے یہ مینی پاور بینک اسے کہتے ہیں یہ بلکل پاکٹ سائز ہے چھوٹا سا ہے پاور بینک تو اس میں آپ کو دس ہزار ایم ایچ پورا ملے گا آپ کے اگر فائیو تھاؤزنڈ ایم ایچ بیٹری ہے موبائل کی تو آپ کے دو موبائل ایزی لی چارج ہو سکتے ہیں اس کی جو پرائز ہے اگر دس ہزار ایم ایچ میں اس کی ورنٹی کوئی نہیں ہے اگر آپ کو ورنٹی چاہیے آپ کی تسلیح کے لیے ہفتے تک ہم آپ کو کلیم کی ورنٹی دے سکتے ہیں اور اگر آپ برینڈ میں جانا چاہتے ہیں تو برینڈ میں آپ کو ڈینی بھی مل سکتا ہے یہ ڈینی کے تین موڈلز پڑے ہیں یہ ڈینی ایلفہ وان ٹین ہے یہ ڈینی سپائیرو ہے یہ بھی دس ہزار ایم ایچ ہے یہ بھی دس ہزار ایم ایچ ہے اور یہ ہے دس ہزار ایم ایچ جی ون زیرو ون چلیں ون بھائی ون ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آپ ہم اس کی پرائس یہ فسٹ والے کی بھی بتائیے گا فسٹ والے کی یہ آپ کو ففٹین ہنڈرڈ آنلی اچھے یہ ہم نے دیکھ لیا ففٹین ہنڈرڈ کا ہے نیکس یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی پرائس اور سپیکس آپ بتائیں گے کیونکہ اس کے اندر یہ وائللس چارجنگ سسٹم ہے موبائل کے اوپر رکھیں گے تو فوری فاس چارجنگ آپشن کے ساتھ وائللس چارج ہوگا اگر آپ کے پاس موبائل فاس چارجنگ والا اور وائللس چارجنگ والا ہے تو یہ وائللس چارجنگ سسٹم کے ساتھ 3000 میں آپ کو ملے گا ایک سال ورنٹی میں ٹھیک ہے یہ 3000 میں آپ کو مل رہا ہے بسیکلی یہ آپ کا وائللس چارجنگ بھی ہے اور وائللس چارجنگ بھی کرے گا جی بالکل ٹھیک ہے تو ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں اس وقت یہ کس طرح سے چارج کرتے ہیں بسیکلی آپ آڈیونز کو دکھا سکتے ہیں جی جی میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کے اندر فاس چارجنگ اپشن بھی ہے اور آپ موبائل کو ایزیلی چارج بھی کر سکتے ہیں آڈیونز ہم اس کو اوپن کر کے تو آپ کو وائللس فون اس کے اوپر رکھ کے دکھاتے ہیں کہ یہ چارجنگ کرتا کس طرح سے اس کی انسائیڈ کس طرح سے ہے یہ چارجن اوپن کر رہے ہیں بھائی تو اس کو آن کریں گے سیل فون اس کے اوپر رکھئے گا اور کیمرے میں آڈیونز کو ذرا دکھائی گا کہ یہ چارجنگ سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آڈیونز آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چارجنگ اس کی سٹارٹ ہوگی ہے اگر کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو جی یہ چارجنگ سٹارٹ ہوگئی ہے ہم نے صرف یہ موبائل کے پیچھے پاور بینک کو لگایا اور فاس چارجنگ اوپشن بھی آ گیا ہے اوکے تو یہ تو صحیح ہو گیا تو یہ کتنی دیر میں بیٹری کو چارج کر دیتا ہے وائرلس لی یہ وائرلس لی فاس چارجنگ اوپشن آ گیا ہے تو یہ فاسٹ ہی کرے گا تقریباً ایک منٹ میں ایک پرسنٹ کرے گا سکسٹی منٹ میں سکسٹی پرسنٹ ہنڈر منٹ میں ہنڈر پرسنٹ آپ کی چارجنگ فل ہو جائے گی اچھا اور یہ خود کتنی دیر میں چارج ہوتا ہے خود یہ تقریباً آٹھ سے دس گھنٹے لیتا ہے چارج ہونے کے لیے ٹائپ سی چارجر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور انڈرویڈ جو آپ کے پاس فون ہے اس کے ساتھ بھی چارج ہو سکتا ہے اچھا یہ جتنے بھی سیل فون میں وائرلس چارجنگ آ رہے ہیں ان سب کے لیے یہ ایک یونیورسل چارجر کا کام کر سکتا ہے جی بلکل خاص طور پر آج کل آئی فون کے جو نیکسٹ مانڈل آ رہے ہیں ٹویل پرو ٹویل پرو میکس ان کے اندر انہوں نے وائرلس چارجنگ سسٹم ہی پریفر کی ہے انہوں نے صرف ایکسٹرا ایک کیبل دیا آپ کو اڈاپٹر بھی نہیں دیا اسی لیے دیا ہے کہ آپ وائرلس کے ساتھ چارج کریں زیادہ بیٹر ہے کیونکہ چارجنگ جیک کے اندر کاربن چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے موبائل میں ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وائرلس ٹکنالوجی آپ انٹروڈیوز کرائے جاری ہے ایپل کی طرف سے سب سے پہلے اور باقی سب بھی اب اس کو فالو کر رہے ہیں اب سیمسنگ کے بھی جو نئے موڈلز ہیں ان میں بھی نہیں آ رہے ہیں چارجر اچھے تو یہ تھا ہمارا وائرلس چارجر اس کے بعد نیکس یہ ہمارے پاس جو سپائرو چارجر ہے اس کی بھی آپ ہمیں پرائس اور سپیکس کانڈلی آڈیونس کو بتائیں گے جی یہ ڈینی کا دہ سار ایم اچ پاور بینک ہے اس کے اندر انہوں نے تھری ان ون کیبل دیئے یہ تھری ان ون آپ کو کیبل ملے گی اس کے ساتھ اور اس کی ایک سال ورنٹی ہوگی یہ آپ کو نیٹ پر پرائس دیکھیں گے تو تقریباً تھری تھاؤزنڈ آ رہی ہے اور ہم آپ کو دیں گے ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ آنڈلی اوکے سو گیونگ آ لٹ او ڈسکاونٹ سو کتنی دیر میں یہ چارج ہو جاتا ہے خود پاور بینک یہ بھی تقریباً پانچ سے چھے گھنٹے لے گا فل چارج ہونے میں اس کی کیونکہ داز آر ایم ایچ اوریجنل چارجنگ ہے تو یہ ٹائم زیادہ لے گا جیسے ہی زیادہ ٹائم لے گا اسی طرح پھر یہ چارج بھی اچھا کرتا ہے ٹھیک ہے تو ٹین تھاؤزنڈ ایم ایچ ہے آپ اپنی بیٹری سے اندازہ کر لیتے ہیں آپ کی ٹو تھاؤزنڈ ایم ایچ کی بیٹری ہے فائیو تھاؤزنڈ کی ہے جتنے بھی آپ کی ایم ایچ کی بیٹری ہے اس حساب سے آپ کو اس کا آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی کتنے بیٹریز چارج کر سکتا ہے ایک چارج سے جی بلکل ٹھیک ہے تو نیکس ہمارے پاس کونسا ہے جی یہ بھی دس دار ایم ایچ ہے پاور بینک یہ بھی ڈینی کا ایک موڈل ہے یہ اس سے سستہ موڈل ہے انہوں نے یہ مینی سائز دی ہے اس میں یہ لانگ سائز ہے جس طرح آپ کا موبائل ہے یہ موبائل شیب میں ہے اور موبائل کا ہی سائز ہے اگر آپ نے پاکٹ میں ڈالنا ہے پاکٹ میں بھی ایزیلی ڈال سکتے ہیں ویسے یہ موبائل کے ساتھ ہی چھوٹی کیبل کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں ایزیلی ٹھیک ہے اور اس کی پرائز اس کی پرائز ٹو تھاؤزنڈ آنلی صحیح تو اس میں بھی ورانٹی آ رہی ہے ڈینی کی طرف سے جی ڈینی کی طرف سے ایک سال کی ورانٹی ہے کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے موبائل چارج نہیں ہوتا یا پاور بینک خود چارج نہیں ہوتا یا ایک دم سے چارجنگ بڑھا دیتا ہے کم کر دیتا ہے اس کے سیل میں فرق آ گیا کسی قسم کا کوئی بھی ایشو ہے تو وہ آپ کو ایک سال کے اندر اندر وہ آپ کو ٹھیک کر کے دیں گے اگر نہیں ٹھیک ہوتا تو یہ آپ کو نیا پاور بینک مل جائے گا تو نیکسٹ ہمارے پاس کون سا ہے نیکسٹ دس ہزار ایم ایچ میں رون ان ہے رون ان میٹیلک میں ہے یہ میٹل میں ملے گا آپ کو یہ میٹل باڈی ہے اس کی اور اس کا سیم فنکشن ہے سیم ورانٹی ہے سیم سپیسیفیکیشن ہے اس کی پرائز زیادہ ہے کیونکہ برینڈ کا فرق ہے برینڈ یہ آپ کو ملے گا ٹونٹی فائیو ہنڈرڈ میں اچھا اور یہ کتنے دیر میں چارج ہو جاتا ہے یہ بھی سیم ٹائم لیتا ہے ہر چیز اس کی سیم ہے برینڈ کا فرق ہے اس لئے یہ ٹونٹی فائیو ہنڈرڈ اونلی ٹھیک ہے اس میں بھی گرانٹی ایک سال کی آ رہی ہے جی ایک سال کی گرانٹی آ رہی ہے اچھا ان میں فرق کیا ہے ان برینڈ کی جو پرائزز میں فرق ہے اس میں فنکشن میں بھی کوئی فرق ہے ان میں کوئی ایکسٹر فنکشن دیئے گئے ہیں جی فنکشن بھی ہیں کیبل کا بھی فرق ہے اور ڈسپلے کا بھی فرق ہے اب یہ ہے یہ دس زارہ میچ ہے اس میں یہ مینی سائز ہے پاکٹ سائز ہے اس کے اندر ڈسپلے ڈسپلے لیڈی لائٹ دیوی ہے اس کے اندر انہوں نے ڈسپلے لائٹ نہیں دیوی اور سائز اس میں بڑا رکھا ہے اس لئے ان کو اس کی پرائز میں ڈیفرنس ہے اور دوسرا اس میں انہوں نے ڈسپلے لائٹ کے حوالے سے انہوں نے پوائنٹس دیئے ہیں پوائنٹس سے آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر ہنڈرڈ بیٹری آئے گی اس کے اندر فور پوائنٹس آئیں گے اور اسی طرح سے رونین کا بھی یہی حساب ہے رونین میں بھی آپ کو پوائنٹس دیئے گئے ہیں اس میں ڈسپلے لائٹ نہیں ہے اوکی تو یہ آپ کو یوز کے لیے ایزی ہوگا اس میں آپ کو پرسنٹ ایج آ رہی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے کتنے پرسنٹ ایگزیکٹلی چارج بیٹری ہو چکی ہے کتنی ایمٹی ہے کلیر واضح ہو جاتی یہ جو ایلی ڈی لائٹ کے ساتھ ہے ایلی ڈی جو ڈیجیٹل میٹر انہوں نے لگایا اس کے اندر اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی کتنے پرسنٹ بیٹری ہے پاور بینک کی اور اس پاور بینک کی کتنے پرسنٹ بیٹری گرتی ہے اور ہمارے موبائل کی کتنے پرسنٹ بیٹری بڑھتی ہے وہ آپ کو ایزی لی پتہ چال سکتا ہے اگر آپ کو پاس ایلی ڈی لائٹ والا ہے ٹھیک ہو گیا تو نیکسٹ ہمارے پاس اب یہ جو پاور بینکس ہیں ان کی بھی آپ سپیکس وغیرہ کچھ آڈیوز سے شیئر کریں جی یہ نیکسٹ ہمارے پاس بیس ہزار ایم ایچ پاور بینک ہے یہ رونین کی طرف سے ہے اس کی بھی ایک سال ورنٹی ہے جنوری دو ہزار بائیس تک اور جنوری دو ہزار ایچ سے شروع ہو کے دو ہزار بائیس تک ہے بیس ہزار ایم ایچ پاور بینک ہے یہ اس کی تھری تھاؤزنڈ آنلی پرائس ہے اور ایک سال اس کی ورنٹی ہے بیس ہزار ایم ایچ پورا ہے اور کسی قسم کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو کمپنی یہ آپ کو ایکسچینڈ کر کے دے سکتی ہے کلیم کر کے دے سکتی ہے اچھا یہ جس ڈیٹ کو لوگ پرچیز کریں گے اس سے آن ورڈ ان کو ڈیٹ آپ منشن کر کے دیں گے ایک سال کے لیے جی بلکل اگر ہمارے پاس کوئی فیبری میں آتا ہے مارچ میں آتا ہے یا کسی اور منتھ میں آتا ہے ہم اس دن سے آپ کو ورنٹی سٹارٹ کر کے دیں گے اور پورے ایک سال کی ورنٹی دی جائے گی ٹھیک ہو گیا اور یہ کتنی دیر میں چارج ہو جاتا ہے ٹوئنٹی تھاوزنڈ ایم ایچ کا جو ہے یہ ہمارا یہ تقریباً آپ کے دس سے بارہ گھنٹے لے گا فل چارج ہونے کے لیے اور پھر یہ آپ کے موبائل چار موبائل آپ کے جو پانچ ہزار ایم ایچ والے ہیں وہ آپ کے ایزیلی چارج کر سکتے ہیں صحیح تو نیکس جو ہمارے پاس یہ ہے مارڈل یہ بھی رانن کا ہی ہے تو اس کی آپ پرائس اور سپیکس بتائیں گے جی یہ بھی بیس ہزار ایم ایچ ہے اس سے اس کا مارڈل ڈیفرنس ہے اس کے اندر انہوں نے ایکسٹرا کیبلیں دیوئی ہیں تقریباً ثری کیبلز اس کے اندر ہیں اور ثری کیبلز کے ساتھ اس کی ورنٹی سیم ہے ایک سال کی ورنٹی ہے اور دوسرا اس کے ساتھ اس کی پرائس میں ڈیفرنس ہے اس کی پرائس جو ہے وہ 33 ہنڈرڈ اون لی اچھا اس میں اور دوسرے مارڈل میں کیا ڈیفرنس ہے ان میں جو پرائس میں 300 کا ڈیفرنس آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس میں کوئی اس سے ایکسٹر feeیکس واکرین funkشن دیئے ہیں کی روحات کے بھیور کرنس کی بھی بھی بات نہیں ہے بس اس میں große قیبل الجب فرق ہے اور ڈسپلی کا فرق ہے موبائل کی یہ جو پاور بینک کی لوک ہے اس میں ڈیفرنس ہے باقی اس میں کوئی بیٹری کے حوالے سے دونوں سیم ہیں اچھا یہ کیسنگ کے جو کلرز ہیں اس میں کلرز اوپر وائٹ منشن ہے تو کیا اس میں اور کلرز بھی آتے ہیں جی وائٹ بھی آتا ہے اور بلیک آتا ہے زیادہ تر وائٹ اور بلیک چلتا ہے کبھی ریڈ بھی آ جاتا ہے اور کبھی دوسرے کلرز بھی آ جاتے ہیں پر زیادہ تر جو ہے وائٹ اور بلیک ہی چلتا ہے ٹھیک ہے تو نیکس ہمارے پاس ڈینی کا پاور بینک ہے بیسیکلی ٹوئنٹی تھاوزنڈ ایمیچ میں تو اس کی آپ پرائس اور سپیکس بتائیں گے جی یہ جس طرح سے آپ کو رونین کا پاور بینک دکھایا بیس ہزار ایمیچ اسی طرح سے یہ آڈیونک کا ڈینی کا بیس ہزار ایمیچ پاور بینک ہے اس کی بھی ایک سال ورنٹی ہے انہوں نے تھرین وان کیبل دیوی ہے ساتھ اور اس کی پرائس اس سے زیادہ ہے چھتیس سو اس کی پرائس ہے اور بیس ہزار ایمیچ یہ پاور بینک ہے اور ایک سال ورنٹی میں ہے اچھے تو اس کی کیبل آپ کھول کے آڈیونس کو دکھا سکتے ہیں بیسیکلی تھری ان وان کیبل کس طرح کی ہوتی ہے اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں جی یہ تھری ان وان کیبل کا یہ فائدہ ہے اگر آپ کیبل یوز کرتا چاہتے ہیں آئی فون ہے آپ کے پاس کوئی بھی ہے تو آپ کو ایکسٹرا کیبل نہیں لینے پڑے گی آپ کو پاور بینک جو ہے وہ کمپنی آپ کو تینوں کیبلیں دے رہی ہے جس مرضی موبائل کو چارج کریں ایزیلی چارج کریں آپ کو ایکسٹرا خرشہ کوئی نہیں کرنا پڑے گا آپ کو کمپنی ہر سہولت دے رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں اب ہمیں پوائنٹس بھی کافی نظر آ رہے ہیں بیسیکلی اس میں دو یو ایس بی کے لیے پورٹس ہیں ایک مایکرو کے لیے اور ایک ٹائپ سی کے لیے ٹائپ سی ٹو ٹائپ سی جو ہوتے ہیں اس میں بھی یہ چیز آپ چارج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یو ایس بی سے یہ دو فونز اٹھا ٹائم بھی لگ سکتے ہیں جی یہ دو موبائل بھی آپ چارج کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی فاسٹ چارجنگ آپشن پورٹ ہوتی ہے اور یہ دوسرے جو انڈرائیڈ موبائل ہوتے ہیں جو جس میں فاسٹ چارجنگ آپشن نہیں ہے یا پھر آپ کے نوکیا کے کی پیٹ جو موبائل ہیں اس کے لیے پورٹ دی گئی ہے باقی یہ جو دو پورٹس ہیں یہ آپ ٹائپ سی اگر آپ کا چارجر ہے تو اس سے بھی چارج کر سکتے ہیں اگر آپ کا انڈرائیڈ چارجر ہے تو اس سے بھی دونوں آپشن انہوں دی ہیں تاکہ کسی کسٹمر کو کوئی بھی ایشو نہ بنے ٹھیک ہے وہ دونوں انپوٹ کے لیے ہیں اور یہ آوٹ پورٹ کے لیے ہیں یو ایس بی پورٹس جی بلکل یہ دونوں آوٹ پورٹ کے لیے دی گئی ہیں یہ دونوں انپوٹ کے لیے دی گئی ہیں ٹھیک ہے اپنے کافی انفرمیشن شیئر کی آڈینس سے تو مزید کوئی آپ جو اس وقت لینے آ رہے ہیں لوگ ان کو لیے آپ کوئی اچھی سے مشورے یا کوئی آپ کی ریکمینڈیشن بھی آپ دیں بلکے ایک سیکنڈ اچھا آپ نے کافی اچھی انفرمیشن شیئر کی آڈینس سے تو مزید آپ کوئی ایسی بات جو اہم ہو بتانا چاہتے ہوں عوام کے لیے تو آپ بتا سکتے ہیں جی پاور بینک کے حوالے سے میں ایک بھائیوں کو مشورہ ضرور دینا چاہوں گا کہ آپ نے پاور بینک جب بھی لینا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اریجنل ایم ایچ چیک کریں اس کی بیٹری ٹائمنگ چیک کریں اس کے اندر جو فاسٹ چارجنگ آپشن ہے یا جو انہوں نے سپیسیفکیشن دیوی ہے وہ وہاں پہ چیک کریں اور پھر بعد میں لیں اکثر بھائیوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ دس زار ایم ایچ ہوتا ہے اور بھائیوں بھائی جب شاپ سے چلے جاتے ہیں تو بعد میں دیکھا جاتا ہے پانچ ہزار ایم ایچ بھی اس کے اندر نہیں ہوتا پھر بعد میں ان کے لیے پرابلم بنتی ہے آپ نیٹ پر پرائز چیک کر سکتے ہیں اور بعد میں ہماری پرائز چیک کر سکتے ہیں تو آپ کو ڈیفرنس انشاءاللہ بہت اچھا نظر آئے گا بیسیکلی آپ کی ہول سیل کی شاپ ہے جی بیسیکلی ہماری ہول سیل کی شاپ ہے ہمارے پاس الحمدللہ قریب جو گاؤں ہیں یا جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں ادھر سے دکان دار جو ہیں حضرات وہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لوکل کسٹمر ہے وہ بھی تشریف لائے ہم ان کو بھی ہول سیل ریٹ پہ ہر چیز مہیا کریں چلیں بہت اچھا گائیڈ کی آپ نے آڈیونس کو آپ بیسیکلی یہ بتا سکتے ہیں کہ عوام کو پتا کیسے چلے گا کہ ایم ایچ پورے ہیں یا نہیں ہیں اس کا طریقہ کار تھوڑا سا بتائیں گے ذرا آسان الفاظ میں جی اس میں یہ ہے کہ آپ جب آپ نے پاور بینک لینا ہے تو آپ اس کی چارجنگ چیک کریں چارجنگ چیک کرتے ساتھ ہی آپ کو پتا چال جائے گا اس نے پاور بینک نے کتنے پرسنٹیج گرائی ہے اور موبائل کی کتنی پرسنٹیج بڑی ہے اور دوسرا اگر آپ پاور بینک کو خود چارجنگ پہ لگاتے ہیں تو آپ کو ایزیلی پتا چال سکتا ہے کہ وہ کتنی دیر میں فول ہو رہا ہے اگر تو وہ زیادہ ٹائم لے رہا ہے پانچ گھنٹیج لے رہا پھر تو سمجھ آتی ہے کہ واقعی اس کے اندر بیٹری ہے جو اتنی وہ ٹائم لے رہا ہے اگر وہ پانچ دس کے منٹ کے اندر ایک ایک پوائنٹ بڑھاتا جا رہا ہے پھر سمجھ آ رہے جانے چاہیے کہ وہ بیٹری اوریجنل نہیں ہے وہ فیک ہے جس کی وجہ سے وہ آدھے گھنٹر میں ویسی پاور بینک فول ہو گئے تو پندرہ دن میں پندرہ منٹ میں اس نے ویسی ڈیڈ ہو جانا ہے چلیں اوڈی ایس آپ نے ان کی ساری ویڈیو دیکھی امید ہے آپ تک ساری انفرمیشن کلیرلی پہنچ چکے ہوگی نیکس اگر آپ آہ پاور بینک لینا چاہتے ہیں یا مزید آپ کو ان سے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کی شاپ کا کانٹیک نمبر آپ کو سکرین پر اس وقت نظر آ رہا ہوگا اگر آپ ہمیں مزید کوئی مشروع دینا چاہتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن کا راستہ اپنا سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں دیکھتے ہیں ٹینٹ پی کے اللہ حافظ